حضور نے فرمایا عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے ممبر پر بیٹھ کر طاقت رکھتے ہوئے اس ممبر سے بڑے کائنات میں کسی کے پاس طاقت ہے یہ تو ممبر رسول اللہ کا ہے حضور نے فرمایا عالم ممبر پر بیٹھ کر حق بیان نہ کرے طاقت رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا قیامت والدین اللہ تبارک وطالعہ اسے قبر سے خنزیر کی شکل بنا کر نکالے گا حق بیان نہ کرے حضور نے فرمایا قیامت والدین اللہ اسے باندر کی شکل بنا کر قبر سے نکالے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا شفیو حاکمو حال حضرت فرمائے حاکم بھی منو اسلام حاکمیت بھی ہے سیاست بھی ہے اسحالت کل امامت کل آج آلہ حضرت ہونے تھے سارے نے مو بند کر دیں دے کہ اسحالت کل بھی ہے سیاست کل بھی لا دیں دے نال اسحالت کل سیاست کل سیادت کل ولایت کل حکومت کل کہ یہاں تمہارے لیے ہاں عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت عرب ہے کس کے سبب بربے جہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن پھبن میں دلن سزائے مہن پہ ایسے منن کہ امن و اماد تمہارے لیے سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے ساری دنیا حضور کی وجہ سے ہے ہماری پگڑیوں حضور کی وجہ سے میرا بوتا سلامت حضور کی وجہ سے آپ کے چہرے بھی سلامت حضور کی وجہ سے آپ کے چہرے اور میرا بوتا اس لیے نہیں بگڑتا پتہ کیوں حضور موجود ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب انت فیہم آپ ان میں موجود ہیں اسیتان انہوں نے چھڑے ہویا کرتوت انہوں نے ایک بھی نہیں چھڑے انہوں نے مامنال بھی زنا کیتے نہیں ہوئے پاکستان چھ مہینے کے بچوں کے ساتھ زنا ہوئے لوگوں نے بیٹیوں کے ساتھ زنا کیے یہاں اکرہ نامی عورت آئی اس نے ٹی ویوں پر بیٹھ کر انٹرویو دیا کیا دیا اس نے کہا کہ دارالامان یتیم خانہ آپ جانتے ہیں نا دارالامان جہاں یتیم اور مسکین بچوں کو داخل کیا جاتا ہے کہ حکومت ان کو پالے تو اس اکرہ نامی وہاں سرکاری ملازم تھی وہ باہر آگئی اس نے انٹرویو دیا اس نے کہا پاکستان کے بڑے بڑے وزیر ان دارالامان سے یتیم اور مسکین بچیوں کو تیرہ سالہ سولہ سالہ بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں پھر ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں یہ اوندہ ریکارڈ موجود ہے پھر تین چار مہینے بعد اس عورت کو اس بہن کو بھی مروا دیا بھی اس نے حق بات کیوں کی بتاؤنا جن کو طاقت ہم نے دی ووٹ دیکھ کر پھر وہ اوپر پاکستان کے وزیر بنے پھر انہوں نے یتیم بچیوں کے ساتھ زنا کیا تو قیامت والے دن تو حضور نے فرمایا جس بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ مارے ہوئے نا قیامت والے دن جس کے سینگ نہیں تھی اللہ اس کو سینگ دے گا آج بدلہ لے پترہ کہڑا تسی ظلم ساڑھے نال کی طرح ہے اسی دوڑے کیوں نہیں پوچھنا تسی کی کہہ اسی بات ہماری ذات کی ہوگی نا جب تمہیں ذات کی وجہ سے مار ہوگے جب تمہیں ذات کی وجہ سے ہتھ کڑیاں لگاؤگے ذات کی وجہ سے پرچے کاٹ ہوگے پھر تو ہم پھر بھی معاف کر دیں گے لیکن جب بات نا مو سے رسالت کی ہے پترہ چھڑنا نا سی اتھے بھی نہیں کبرٹ بھی نہیں کیا مطلب دیں انشاءاللہ سارے سامنے کل ہوئے گی تسی آج لوگ ساڑے تماشے بیک دیں لوگ کے اتنی جورت نہیں نا سامنے آنا بھی اسی رہنا تے ہے نا لوگ کیا ہمیں بیکنا ہے مول بھی بڑیاں گلنا کر دا سی آج جیدہ تماشا لگیا ساڑے پتر پھانسی دیں پھندے دیں نہیں مٹھا ہونا سانو دیں پھانسی دیں پھندے دیں چنا دیں تے نارا ہی لا دیں ہوں گے لبیک یا رسول انشاءاللہ لبائیں یا رسول اللہ لبائیں 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 یا رسول اللہ لبائیں لبائیں لیکن ایک ایک گل ضرور یاد رکھنا تُسی ساڑے تماشے ویک دیں لوگ کے کیا مطلب دن اسی لوگ کے نہیں چھانگے اسیوں دن پچھا ہوں گے بھی اسی حیدد دس ہ spac جہ دن پھائی ہے ہر مزہ آندہ پھائے ساڑے نال پھن گے گنا موہٹ ہیں اس دن تو حضور کی نالین کی خاک کے صدقے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کی انداز ہی نرالے ہوں گے ساڑھے دے قائد دے تھے انداز نرالہ سی تین مہینے بعد ہمارا قائد آیا دو جلائی کو دے او دا انداز بھی نرالہ سی قیامت علی دن کیسے نہیں انداز ہونے آنے ہیں ہم سوئے اشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ قافلہ ہوگا روان قافلہِ سالار بابری فرماتے تھے امامِ ربانی مجددد الف ثانی کے بعد سے ایک شخص جانگیر تھا نا بعد میں مرید ہو گیا آپ کا سیدھا ہو گیا تھا تو اس نے آ کر کہا حضور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کرم کر دیا آپ تو جنت میں چلے جائیں گے تو پچھے میرا کی بنے گا امامِ ربانی نے فرمایا یار اگر اللہ نے اور اس کے حبیب نے میرے اوپر کرم کر دیا نا بھلا کیا میرے ساتھ کرم کیا تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک تجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا تو بابا جی کے شکیر ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا بابا جی تاڑے تھے ہو جانا ہے کرم تساڑا کی بنے گا اس سیدھے تاڑے کہنے تھے اس لین لگے ہیں تھے پیچھے تاڑے تسیدھے پھر وڈے لوگ ہو نا تسیدھے لنگ جاؤ گا کیا مطلب ہے دن تساڑا کی بنے گا حضور تسیدھے سو بابا جی نے فرمایا یار اگر رب نے کیامت والے دن حضور نے فرمایا جنت کے اندر حضرت آدم سے لے کے کیامت تک جتنے بھی نبیوں ہوں گے سارے نبیوں کی امتیں ملا کر ایک سو بیس صفے بنے گی کتنی کتنی ایک سو بیس صفے ان ایک سو بیس صفوں میں سے حضور نے فرمایا اسی صفے میرے امتیوں کیوں گی ایمانداری سے بتائیے مسجد میں بیٹھے ہیں ان صفوں کے اندر ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے نون لیک والے کھڑے ہوں گے ممتاز قادری تو ہوگا ہوگا لیکن پھانسی دینے نہیں ہوں گے جو نبی کو نعوذ باللہ گالیاں دیتی رہی آسیہ ملونہ پاکستان کے کوٹوں نے اسے پھانسی کی سزا دی پھر امیران نے اس کو چھوڑا وہ اس لائن میں ہوگا جسے خاتم و نبی جین ممتاز حسین قادری آپ کو آپ کو بتایا ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری آپ کے پاس جو نوکری تھی نا جو گورنر کے ساتھ تھی آپ کا بتایا کہ گورنر کے ساتھ اتنی ہائی سکیوٹی ہوتی ہے کہ وہاں اگر کوئی چڑی بھی پر مارے تو اس کو بھی وہاں گولی لگ جاتی ہے تو غالی ملک ممتاز قادری کے پاس آپ کے پاس جو گن تھی نا وہ مجھے ہمارے ہیں نا علامہ آسیم شفاق رضوی صاحب انہوں نے بتایا کیوں جو وہ نوکری کرتے رہے ہیں انسپیکٹر کی وہ موٹر وے میں تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو گن ہوتی ہے نا اس گن کی یہ خاصیت ہے اگر آپ اس کی ساری کی ساری گولیاں ایک مرتبہ چلاونا تو وہ ایک نشانے پہ نہیں لگتی اس کی یہ خاصیت ہے اب گولی مارو گے نا تو ساری ادھر ادھر ایک ہی نشانے پہ ساری نہیں لگیں گی تو انہوں نے کہا لیکن جب غالی ملک ممتاز قادری نے جب گولیاں چلائی نا ستائیس کی ستائیس اس غستاق کے سینے میں جا کے لگے اور غالی ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی جنازہ آپ کا بڑا ہوا سار ستر لاکھ ہاں کیا مت تک جنازہ کوئی عزت والا چاہتا ہے تو پہلے رسول اللہ کی عزت پر پیرا دے ہاں رسول اللہ کی عزت پر رسول اللہ کے ساتھ وفا کرے گا تو بڑے جنازے ہوں گے کہتے ہیں کہ میں نے غازی ملک ممتاز قادری صاحب فرماتے ہیں کہ میں پہلے ایک بار سوچا میں نے کہ یار میں نے تو گولی چلا دی ہائی سکیوٹی ہے پیچھے اتنے پولیس آلے کھڑیں کہ میرا کی بنے گا پیچھے انہیں سارے نے فیر کھول دیتے تھے مہت گیا کہتے ہیں ایک بار ایسے دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہتے ہیں پیچھے سے داتا صاحب آگئے پیچھے سے حضور غوثی آزم آگئے انہیں فرمائے اہو لیا کھڑے انہیں نے کہا غازی تو گولی چلا پیچھو اسی نہیں چلنے دیں گے تو پھر ہوا نہیں ایسا قیامت تک جو کوئی چاہتا ہے کہ غوث کی مدد اس کے ساتھ ہو چاہتا ہے داتا صاحب کی نگاہ اس کے ساتھ ہو تو پہلے وہ نگاہ رسول اللہ کی طرف لگائے سر سے پہلے وفا ان سے ضروری ہے ان سے وفا نہ کی تو پھر کائنات میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا حضور نے فرمائے اسی صفحے میرے امتیوں کیوں گی بتاؤ ان صفحوں کے اندر منافق کھڑے ہوں گے مخبر کھڑے ہوں گے پوری پارٹی تیان ہی نہیں ایک بھیج دیں جا مولوی دی سون کیا کہندہ کی مخبر مخبرہ کرنا کہا ہے بیٹھون ان وہ کھڑے ہوں گے ہم نے کوئی نعوذ باللہ اللہ معاف کرے ہم نے کوئی پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے ہم نے پاکستان کے اندر بم پھینکے ہیں ہم نے کوئی گولیوں چلائی ہیں ہم نے کوئی ٹینک بنائی ہیں جنگی جہاز بنائی ہیں ہم نہیں ہتے لوگ صرف لبائے کیا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں اور وہ گھلوشن یادو جو پاکستان کا غدار ہو ریمن ڈیویس جو پاکستان کا غدار ہو اس کو تم چھوڑ دو اور وہ جرنل جو امریکہ سے آیا اس نے یہاں دو پولیس والے مارے ایک گاڑی کے نیچے دیکھ کر اس کو امریکہ چھڑا کر لے گیا آسیا ملونہ جو حضور کی گستاختی اسے امریکہ چھڑا کر یورپ لے گیا بتاؤ ہماری بیٹی ڈاکٹر آفیہ صدیقی اٹھارہ سال سے اسلام پر پیرہ دے رہی ہے مرد ختم ہو گئے ہیں بیٹی پیرہ دے رہی ہے بیٹی ہو کر آفیہ صدیقی اٹھارہ سال سے ڈٹھی ہوئی ہے آج تک کوئی بات ہم نے نہیں سنی کہ اس نے کہا وہ مجھے محفیدو یہاں تک کہ امریکہ نے کہا ڈاکٹر آفیہ صدیقی لاکھوں سلام ہو ڈاکٹر آفیہ صدیقی آپ پر ہماری پگڑیاں ہماری عزتیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی پر قربان اللہ یا اللہ ایک بار تو ہمیں موقع دے نا یا اللہ ایک بار ہی تو موقع دے لبیہ کالیا نو اسی امریکہ نو ٹنگ نہ دیتا تے پھر کو تو کمیں انشاءاللہ انشاءاللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے کسی کو لگتا ہے غلط دین ہے تو یہیں کھڑاؤ کر سمجھائے مرد کا بچہ بنے یہیں کھڑاؤ کر بتائے باہر جا کے گلہ نہ کر یہ تھے کھڑاؤ کے گلہ کر تیرے کے انہوں سے پوچھاں گے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدل آجائے گا ہے کول محمد کول خدا فرمان نہیں بدل آجائے گا قیامت تک میرے آقا نے لیلوہا کا نہا رہا حضور نے فرمائے میرے دین کا دن بھی چمکتا ہوا ہے اور اس کی رات بھی دن کی طرح چمکتی ہوئی ہے بابا جی فرماتے تھے نشبم نشب پرستم بابا جی فرماتے ہیں نہ ہی اسی کالیاں گلہ کر دیاں اسی چمک دیاں محبوب دے غلامتیں اسی گلہ بھی چمک دیاں ہاں چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے قیامت تک رسول اللہ کا دین چمکتا رہے گا جو کوئی امریکہ کا چراغ اٹھا کر یورپ کا چراغ اٹھا کر انگریز کا چراغ اٹھا کر نون لیک کا چراغ اٹھا کر پی ٹی آئی کا چراغ اٹھا کر زرداری کا چراغ اٹھا کر اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے چراغ اٹھا کر رب کے نور کا بجھانا چاہتے ہو اسلام کے مقابلے میں آتے ہو اپنے چھوٹے چھوٹے چراغ دے کر محمد عربی کے دین کی تو کیا ہی بات ہے نا لیکن پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں جو محمد عربی کے غلام چراغ اٹھاتے ہیں نا چراغ لے کے جو اس شاک مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے محمد عربی کے غلاموں کے چراغوں کے سامنے بھی ہمیں سر جھکا لیتی ہیں کہ نہیں ان چراغوں کو نہیں بھجانا تو تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے دین کو مٹا لوگے لبیک والوں کو لبیک والوں کی بات نہیں بات رسول اللہ کی ہے بات رسول اللہ کی ہے چرچا رہے گا چرچا رہے گا چرچا رہے گا حضور نے حق تلوہو حق تلوہو اگلا بھی پورا کر چھڑو پھر اگلا بھی پورا کر چھڑو منصبہ نبیین منصبہ صحابیین فاضریبو مولا علی راوی ہیں مولا علی فرمانن حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا نبی دے بارے گل کرے سانو کسے مولوی دی تحقیق دی لوڑنے ہی فلاں امام نے یہ کہا فلاں مولوی صاحب اے دلیل دینن تیرے مولوی دی کی یہ حصیت ہے سیدنا صدیق اکبر فرمائے فائنہ سانتو فائنونی فائنہ ساتو فقویمونی گل رسول اللہ دیاوے تے میری آوے میری نہیں مننی سرکار دی مننی ہے میں کہتے سدیق فرمایا سرکار دی منی ہے تیرے دی ایسی منی ہے جو تا سرکار فرما دی تا تیرے یا تحقیقان سی مندے ہی نہیں لگھا تحقیقان کر تیرے علم دی لوڑ بھی نہیں سانو ساڑھے ساڑھے آقا دا فرمان یاد ہو گیا بابا سانو دس کے گیا من سبب نبی جن مولا علی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا قیامت تک جڑا نبی دے بارے گل کرے انو وڑ کے راکھ دے ہو وڑ کے راکھ دے ہو تی جڑا وی صحابہ انو بھونکے انو لمیاں باگے چھتر لاؤ فاجلی دو اس ہی کوڑے مرواؤ تیہ ان کوڑے تیہن نہیں ان چھتر ہی ہیں گستاق نبی کی ایک ہی سزا اور گستاق صحابہ کی ایک سزا لمیاں باگے چھتر لا گستاق نبی کی ایک سزا گستاق صحابہ کی ایک سزا انشاءاللہ رضی اللہ نے ساڑھے سامنے کیوں نہیں بھونکدہ کوئی مولوی ہیں سہی دسو نہیں نہیں دسو سہی بتاؤ کوئی مولوی کوئی بندہ دنیا دار کمینہ جو صحابہ کا گستاق ہے کسی کو جرت اتنی کیوں نہیں ہمارے سامنے کرے اسے بتا ہے انہوں نے ہمیں بائی لہنے ہیں لبی کا لہنے ہیں اقبال کہتا ہے نا اقبال کہتا ہے فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا کہاں دے پیر صاحب فتوہ دیتا ہے قلم چلاو تویز چلاو قلم چلاو گئے کتابہ لکھو تویز لکھو نا 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 تلوار دگل نا 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 اس دور تلوار ادگل فتوہ ہے شیخ کا یہ زمانہ ہے قلم کا دنیا میں اب رہی نہیں تلوار اکارگر لیکن اقبال کہندہ ہے لیکن جناب شیخ کو یہ معلوم نہیں کیا بات اقبال کہندہ ہے پیر صاحب نے پتہ نہیں ہے شیخ صاحب نے کی کہ لبیک علیہ آ چکے آج میری میری بات سنیں آخر میں ہم دو تین چار منٹ لبیک دنارہ لاگے مزید ہلانی ہے تو اسی سنبھال کے بھو آواز ہاں ایک گلے اسی رسول ساڑھے ایک گلہ ہوتا خراب ہوندہ ہے اے نہیں کہ تقریر حضور دن آدھی تو گلہ خراب ہوئے ہو ہی نہیں سکتا ساڑھے میرے اپنے کرتگو تون کے تے گلہ خراب ہو جائے گا اللہ دے ہوتے حبیر دناتے تے گلہ کندہ یار ہوتے ہو لاچہ ساری ہے اے ہو ہی نہیں سکتا آئیے ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا نام لیا جائے اور گلہ کہے جیسان اسی خراب ہو گئے اسی ہوتے جگہ بھی حاضری لمانی ہے تے اتھے تھوڑا زور لاؤ اسی ہوتے جگہ بھی تقریر کرنی ہے تے اتھے تھوڑا زور لاؤ یہ گلہ باوری فرماتے تھے پھٹی جاوے حضور دناتے تھے زبان دے بند ہوئے گی گلہ خود بول پہ گا حضور اینہ بولیازی میں نے بھی چاہ سائے سی اس طرح آپ نے حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے دنیا دار کوئی کمینا تانو روک بھی نہ سکے درے نہ کریں بس کرو انٹرانا لیا گلہ پیچھے رہا گئی ہیں بہت پیچھے رہا گئی ہیں آپ نے دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا ہمارے قائد کی استقامت کو الحمدللہ ستائیس سالہ ناجوان کو کوئی نہیں جھکا سکا کوئی بھی نہیں جھکا سکا علامہ اقبال کہتا ہے نا علامہ اقبال کہتا ہے کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا اقبال کہتا ہے جوان مرد ہے نا جوان مرد محمد اربی کا غلام یہ زمانے کو کہتا ہے زمانے آ اسی تیڑے پیچھے نہیں ٹڑ دے اسی زمانے آنو اپڑے پیچھے ٹڑانے آ توڑا نہیں تیرا جا توڑا نہیں میری تکبیر نے تیرا جا دو کیا بات توڑا نہیں میری تکبیر نے تیرا جا دو اقبال کہتا ہے ہے تجھ میں مکر جانے کی جررت تو مکر جا اور کہتا ہے توڑیاں ساری ہیں طاقتہ مڑور کے نہیں رکھ دیتی ہیں طاقتیں تمہاری ہیں پر خدا ہمارا ہے عکس پر نہ اتناو آئینہ ہمارا ہے تمہاری غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آپ روح سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے آئزت سے مریں گے شان سے مریں گے غلامی کسی دی نہیں کسے دی بھی غلامی نہیں تو انشاءاللہ سر چاہ کے جینا ہے جینا ہے کے نہیں جینا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کتنی صفحوں کی جنت کے اندر میرے امتیوں کی ان صفحوں کے اندر منافق مخبر غدار کھڑے ہونگے کھڑے ہونگے چلو میں گل کر رہا ہا پھر کس انہوں گصہ لگ جو ہے آپ شاعر دی گل کر لینے وہ کہندہ ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک لبیک والے کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک نون لیگ ہر ایک نون لیگ مرزائیوں کے بہن بھائی کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں میں نواز کہندہ ہے نا اجڑا کہندہ ہے ہم شیر والے ہیں دوائی لین گیا آئی نہیں دیا ایڈا تو شیر ہسنے والی بات نہیں ہے خدا کی قسم اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں ہمارا قائد جب باہر آئے نا تو انہوں نے یہ آ کر کہا انہوں نے کہا کہ یار مجھے رہائی کی ایک فیصد بھی نہیں تھی کہ میں رہا ہو جاؤں میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ بیٹی ہو کر آفیہ صدیقی اگر اٹھارہ سال سے اسلام پر پیرہ دے رہی ہے تو ہم مرد بیس سال تو دیں نا بیٹی ہو کر وہ ڈٹی ہوئی آج تک نہیں جھکی امریکہ نے اسے کہا کہ ہاں تو جھک جا تجھے معافی دے دیتے ہیں قرآن کھول کے رکھ دیتے ہیں جیل کے دروازے کے آگے تو قرآن پر پیر رکھ کر چلی جاؤ لاکھوں سلام آفیہ صدیقی آپ پر لکھوں مولویاں پیرہ تھے میرے سوے سیدہ گنوہ چنگی جو اسلام پر پیرہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ انگریز کہ یارو انگریز تم نے مجھے چھاسی سال کی سزا سنائی ہے اگر تم مجھے چھاسی ہزار سال کی بھی سزا سنا دو آفیہ صدیقی قرآن کی بے حرمتی نہیں کرے گی یاروہ بیٹی ہو کر وہاں اسلام پر پیرہ دے رہی ہے آج آپ پاکستان میں رسول اللہ کے دین کے لئے نہیں نکل سکتے آپ یہ کہتے ہیں کہ مولوی دین میں ہم کوئی بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہم ہم اقتدار میں آنا ہی نہیں چاہتے ہم بابا نہیں فرماتے تھے مولوی اسی تخت ہوتے ہیں نہیں لیانا اسی دین تخت ہوتے لیانا ہے آپ کھڑے ہوں آپ میں سے کوئی کھڑا ہوا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اقتدار ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کرسی ہمارا مقصد دینِ مصطفیٰ ہے نظامِ مصطفیٰ ہے اور وہ ہم لائیں گے انشاءاللہ تُسی سارے پُٹھے ہو کے زور لاؤ پُٹھے ہو کے انتظار زور لالے ہوں پُٹھے ہو کے بھی لالو سارے لالو رسول اللہ دے دین کوئی بھی نہیں روک سکتا میرے آقوں میرے آقوں مولادہ فرمان ہے حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا ہے اسلام آئے گا انشاءاللہ پوری دنیا ہے حضور نے فرمایا آئے گا تے کوئی روک سکتا ہے انہیں نے کتنا دبایا ساری قیادت اندر سارا قائد اندر ہر کوئی اندر فور شیڈول بند ہی تاہر کی سینوں پرچے فور شیڈول علاقے جو نکلن دیجازت اس تے بعد رب خفیہ تدبیر چلائی نہ چلائی واللہ خیر والماء کرین تے پھر وہ ہے نا انہیں پھر لبے گیا رسول اللہ اتھو کڑیا جی تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا سی مالک جو ہے نا وہ تے پھانسی تے پھندے تو بھی عبدالستار خان نیازی صاحب نے پھانسی نہیں ہو گئی سی آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ جناب اے یہ جیلیں عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی آپ کو کال کوٹھنی میں بھی مند کر دیا گیا لیکن رب تھا جس نے وہاں سے بھی آپ کو نکالا کیا بات تو انشاءاللہ ہم جس مقصد کے لئے نکلے ہیں ہمارا مقصد بڑا پاک ہے ہمارا نظریہ بڑا پاک ہے ہمارا نظریہ بڑا صاف ہے آپ اس نظریہ کے ساتھ کھڑے ہوں تحریک اللہ بیگ ایک منٹ بیٹھے نہ کھڑے نہیں ہو کسی نے بھی بیٹھے رہے میں بس بات چین چار منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں پھر اس کے بعد نعرہ لگانا ہے پھر اجازت آپ اس نظریہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جو جو کہتا ہے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اوہ اگے آوے جنو موت قبول نہیں اوہ گھر بھوے اوہ سانو ووٹ دے دے وے اسیوں نے مخالف ہوتے بھی نہیں اوہ سانو ووٹ دے دے وے تو لوگ بڑے پریشان تھے ایک بات یہاں اور بھی کر دوں دس سیکنڈ کی لوگوں نے کہا مولویہ سفر ٹنگے گئے ساڑھی جان چھوٹی لبیہ کالیا کہ انہوں ہوئے اسی طرح بات ہے میں آگے جنو رب رکھے انہوں کون چکھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے کامیابی دی پھر کہتے ہیں یار ہنہ سی پھس گیا ہنہ کتے جا مانگے میں آگے پریشان نہ ہو ساڑھے قائد فرمایا ساڑھے دروازے سارے واسطے کھلے ہیں سارے واسطے کھلے ہیں ساڑھے دروازے سارے واسطے کھلے ہیں اس وجہ توں آج رسول اللہ دے دین واسطے کھڑے ہو وہ پکے سچے ہو کچھ بھی نہیں ہوں دا ساڑھے بابا جی ساڑھے بابا جی امیر المجاہدین اللہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ آپ دے ہوتے دے غداری دا پرچہ بھی ہو گیا سی کتنے دہشت بہتر پھر خادم حسین جو سی حسین دی نال لسبت جو سی کربلا علی بہتر پرچے بھی ہوئے ہوتے بھی بہتر تا انسان نا اسے بابا جی ہوتے بہتر پرچے ہوئے اسے باوجود بابا جی فانسی دے دنی چڑے نا مالک بیٹھے سن مالک ویک رہ سن اس وجہ توں تسی تے اسی بھی کھڑے ہوئیے دلیر بان کے دین دا کم کرئے اپنی تنظیم سازی مکمل کرو اپنی گلی میں یوسی میں وارڈ میں باڑیاں بنائیں اگر کوئی چاند ہے کہ بھی لبیکال قائدین آن ساڑھے وڈے علامہ صاحب دے بابا جی دے بیٹے امیر المجاہدین دے بیٹے جان نشین امیر حافظات بن خادم حسین رزوی دے سارے قائدین آن دے پہلے تسی تنظیم سازی کر کے ہر علاقے دے ویچ اپنا اگر بلدیاتی الیکشن آرہے ہیں او دا امیدوار کھڑا کرو کوئی نہیں آن دا تے اسی تے ہیں نا اسی تے گڑے ہیں نا میدان ہیں کوئی نہیں آئے گا تے کوئی مست سنجھے پریشانی تے سارے لگی ہوئی ہے لبائکہ لے آئے پیپل پارٹی اللہ کہندہ ہے اساملی ایج کہندہ ہے اے کم کرو دیٹ سار رہ گیا ہے اے کم نہ کتا ووٹ لبائکہ لے جانگی انہیں کیا ہوتے اساملی ایج کیا ہے تکلیف تے سارے ہنو ہو رہی ہے کہ نہیں جی کیوں جو ساڑا قائد ڈٹ کے کھڑے اللہ قرآن میں فرما دے تم میرے دین کی مدد تو کرو میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور کھڑا بھی رکھوں گا کھڑا بھی رکھوں گا اے گل حقیقت ہے جیلیں تسی بھی گئے ہو اسی بھی گئے ہیں سپری ڈینٹ آوے تسارے اٹھ کے نہیں بٹھان دے بھی آج دورہ ہے بٹھانے ہیں ساڑے قائد اللہ خان سلام ساڑے قائد جو تو سپری ڈینٹ آندھا سی جو تو وہ آندھا سی سو جاندے سا اس وجہ تو اللہ تعالی نے سانوں قائد دیتا ہے انہیں چیزیں تو باہر نکلو اب فلان سے اتحاد ہو جائے گا ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آیا حالے بھی لب بیکر لیں ہوتے یقین نہیں ساڑے قائد فرمایا کہ کمی تے نہیں رہی سات مہینہ نوکے تے ہونے ہی نال زالما نال اتحاد نہیں ہونا زالما نال کوئی اتحاد نہ توبہ کر کے تے پھر ہوتے پھر ہیں آج آج ساڑے نظریات ہوتے کھڑا ہو جب ساڑے قائد فرح ہے کم کرے سانوں کر کے بھی کھاوے کہ میں بھی نہ مو سے رسالت پہر دارہاں سے انہوں نال کھڑا لانگے تسی کام کرنے ہیں اپنی اپنی یو سی دی باڈی ضرور بنانی ہے اگر جتے نہیں جتے یو سی دی بنی ہوئی ہے اوہ واردیاں باڈیاں بنان تنظیم سازی مکمل کرو اپنا ایک دوجہ دا دست بازو بنو الحمدللہ ساڑی تعداد بہت ہے بہت ہے لیکن اسی منظم نہیں منظم ہونا ہے تسی تنظیم سازیاں ہور مضبوط کرنی ہیں ہر گل یہ تاڑی تنظیم سازی ہوئے انہوں نے پتہ لگے نہیں 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 پہلے بھی ہوئے پریشان ہیں انہوں نے کہا ان کو طاقت سے نہیں روکا جا سکتا آزمال ہے ہر حربے تسی کام کرنا ہے ساڑا نشان کیڑا ہے نہیں تھوڑا اوچھا نہیں کیڑا نشان ہے نہیں پتہ لگے نا اس مخبرانوں انہوں نے مخبرانوں پتہ لگے بھئی یہ تھے الحمدللہ منبر رسول اللہ دے کے گہنے تھے دس کے گہنے تھے سیاست بھی کرنی ہے سیدنا صدی کے اکبر بھی سیاست کیتی ہے عمر فاروق بھی کیتی ہے عثمان غنی بھی کیتی ہے مولا علی بھی کیتی ہے سان انہوں نے نبیوں بھی کیتی ہے آخری گل ایک اور ایک میٹ دی میں تین چار میٹ گئے نہیں ایک میٹ دی تسی دسو جس علاقے جاؤ پاک پتن شریف گئے ہو یزمان علی پاسوی گئے ہو گجرات اتے صحابہ دیاں کبرہ موجود ہیں پاک پتن گئے ہو وہ کدھی کسی نے کہا ہو ابھی صحابی دی کبرے تھے اس وجہ تو بنیئے صحابہ اس وجہ نماز پڑھ دے پڑھ دے تھے پہنچ گئے کسی نے کہا ہو ابھی تصویح پڑھ دے پڑھ دے تھے پہنچے عبادتان کر دے کر دے سجدے کر دے کر دے تھے پہنچے پاکستانے جتے جتے صحابہ دیں کبرہ ہیں جا کے پوچھو جناب اے ایتھے کہنے ہیں کہا لڑ دے لڑ دے تھے آ کے شہید ہو گئے صحابہ لڑ دے لڑ دے آج تصویح پڑھ کے بیٹھے ہیں آج اس بارے سوچو اپنے بچے انہوں قرآن پڑھاو اسلام پڑھاو دین پڑھاو غیرت دیوہو قیامتہ لے دن قیامتہ لے دن انگریزی کام نہیں آنی لکھر بے ایسی انگریزی دے بھرے تو جیڑا مولوی مفت قرآن پڑھا دے ایسی ہو بھی نہ پڑھا جیڑا کیا مطلب ہے دن کام مانے ہیں قبرہ چوی کام مانے ہیں حضور نے فرمایا جنت دے بچوی قرآن رب بھی سنائے گا میں بھی سنا مانگا رب قرآن سنائے گا وہ دا مصطفیٰ سنائے گا اس قرآن چھڑ کے انگریزی دے لفظ صدح کر دے ہیں قرآن دے لفظ پڑھنے ہی نہیں ہیں دے لوگان قرآن علماریہ پیدے کدی چکی ہے ہی نہیں وہ معززت ہے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج اٹھو ہون تسی آخر زوردار اپنا نشان کیڑا ہے کیڑا کیڑی کریں مٹی چانڑ علی نہیں ہے اے اے نکر دیں جتے لبیگ دا امیدواروں میں نال خود امیدوار کھڑا کر کے انہوں ایکسیویٹر پا دیں بھئی لوگانوں پتہ نہ لگے لوگانوں پتہ نہ لگے بھی ایکسیویٹر کیڑا ہے تکرین کیڑی ہے کوئی اوہ نوہ سمجھ کے لہاں دے ایس ویدہ دو ساڑھا نشان ہے کرین اوہی کنڈے آلی تے جہدے دے ہوتے ہی ہی مودی نوہ ٹنگنے ہیں امریکہ نوہ ٹنگنے ہیں جبائیڈا نوہ ٹنگنے ہیں یورپ انشاءاللہ ساڑھے قائد فرمایا ہے میں نے ایک بابا ملے آنے شاجی پریشان نہیں ہونا کہندہ میں نون لیگ دا ہونے لبے گے جا گئے ہیں پچھتر سال عمر ہے کہندہ میں نے شاجی پریشان نہیں ہونا کہندہ ہے جیڑے توڑے قائد دی سوچ ہے نا میں نے پچھتر سال ہو گئی ہے توڑا قائد بہت گے جائے گا اوہ جنہی سوچ کسی دن ہی میں ہے کہ بابا ہویا کی ہے کہندہ یار میں نے پچھتر سال ہو گئے ہیں آج تک نہیں چھونے کسی نے گاو کیتی ہوئے اوہ چھبی سالہ نوجوان سالہ نوجوان کہندہ ہے میں جمعہ بیت المقدس پڑھنا ہے اوہ کہندہ جیڑی سوچ ہی بیت المقدس تو شروع ہو رہی ہے تو انہیں اگے کی کرنے ہے انشاءاللہ اسے مسجد کرتبہ واپس لینی ہے اسے انشاءاللہ بابری مسجد تعمیر کرانی ہے انشاءاللہ اسے انشاءاللہ بیت المقدس ہے جمعہ بھی پڑھنا ہے حالی تے اسی ہاں کلے ہی ساڑے نہیں ہتے کچھ نہیں جو دے رب سانو دے گا نا طاقت دے گا انشاءاللہ ابڑے حبیب دست کے دے گا انشاءاللہ دے پریشان نہیں ہونا رب دے گا او دے گا انہوں توقع رکھے او دے گا کھلو وہ انشاءاللہ دے گا حالی تے ہاں سی خالی ہاتھ جو دے رب طاقت دے گا تے کشمیر آلے پاسے جام آنگے تے ہووے گی تلوار رسول اللہ دی سانو خالی ہاتھ کوئی نہیں روک سکے ہاں دے ایدھے نال کوئی روکے گا بس اے میں سدھے تیر ہو کے کام کرو لوگوں نے گھنے جا جا کے پیغان دے وہ ہونے نال تیاری کرو ہونے نو پتہ لگے ہونے نا بلہ آیا نا شیر آیا نا تیر آیا نا گدڑ آیا نا لمر آیا بس محمد عربی در دین آیا ہونے میں نعرہ لوا رہے ہیں میں نعرہ لوا رہے ہیں تُسری ڈلہ ڈلہ نعرہ نہیں لانا زور دار اے میں نعرہ لانا ہے مسجد ہلے کیامہ تعالی دین اللہ پوری دنیا تباہ کر دے گا مسجد آرشتے چاہ لے گا مسجد کہوے گی یا اللہ انہ نعرہ لانا سی میں نو بھی چس ہی سی اینج نعرہ لانا ہے زمنی الیکشن بھی آ رہے ہیں دو سو اکتالی دے بیچ تے او دے واسطہ بھی سارے ہیں اے نہیں کہ بجیرنے ناؤ کوئی نظری نہ آوے جل سے بیٹھے رہا بیٹھے رہا نعرہ لانا گرہے ہیں اور بی بی سی آلے کہنا اقوام متحدہ میں تقریر عمران نے کی ہے رحمت اللہ العالمین کانفرنس عمران نے کی ہے لیکن وہ بھی حیران ہوتا ہوگا کہ یہ چھوٹا رزوی کہتا ہے ڈبے ہمارے بھرنا میں کہے درد پتر امریکہ تک پہنچے آتے ہیں اہمے تو پریشانی نہیں ہوں جو مرضی کر لو انشاءاللہ رب دی خفیہ تدبیر چلانا لیا انشاءاللہ زوردار تسی نعرہ لانا ہے زوردار میں نعرہ لوا رہے ہیں پتہ لگے لبائے لبائے یا رسول اللہ پورے نعرے لانے کے انڈے کے خود نعرہ لانا ہے ڈلہ ڈلہ نہیں مزید ہلانی آپڑی آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت من سبب نبی جن لبائے زوردار بائے لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 لبائے